السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی جائنل ایس ویلوگ جیسے تمہاں پوری سلطنت مل گئی ہو تو یہاں پر جو ہے وہ سنایہ بھی بڑا اچھا جواب دے کا کہہی دیتی ہے کہ جو چیز مجھ سے چھین لی جاتی ہے میں کبھی اس کی طرف بھاگ کر نہیں جاتی ہو جسے سن کر فبیہ کو تو اور زیادہ حسد ہونے لگتی ہے اور زیادہ جلن ہونے لگتی ہے اور اس کے بعد فبین یہی سوچتی ہے کہ حمزہ میری تف کیوں اٹریکٹ نہیں ہو رہا ہے فبیہ میں ایسا کیا تھا جو مجھ میں نہیں ہے اس کے ماں بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ تم جس طرف چل پ� تو فبیہ بھی کہتی ہے کہ ایک لڑکی کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے اور دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہادی کی سکول سے کمپلین آتی ہے تو سنایہ جو ہے وہ ارہم سے جا کر یہی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے بچوں کے دور بھی بھی آیا ہے وہ سب کچھ آپ کی وجہ سے آیا ہے روز روز کی گھر کے لڑائی جھکڑ کے بچوں کی جو ہے کنڈیشن بچوں کی ریپٹیشن بہتا خراب ہو گیا تو یہاں پر ارہم یہی کہتا ہے کہ کیا میں بچوں کی ذمہ مدداری نہیں ٹھا سکتا ہوں اور یہاں پر فبیہ جو ہے بہتا خوش ہوتی کہ وہ ہی چاہتی تھی کہ ارہم کی اور سنایہ کے لڑائی ہو اور وہ بچوں کے دل میں بھی جو ہے سنایہ کے لیے بدگمانی پیدا کر رہی